موسیقی مینجسٹریٹ مہرین بلوز نے عرفان صدیقی کی زمانت کی درخواست منظور کی عرفان صدیقی کو قرائداری ایکٹ کی خلاف ورزی کے الزام پر گرفتار کیا گیا تھا سینئر صحافی کو گزشتہ روز چودہ روزہ جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیجا گیا تھا عرفان صدیقی کو ہتھ کری کیوں لگائی سپیکر قومی سملی اصد کیسر نے ریپورٹ طلب کر لی آئی جی اسلام آباد پولیس کو کل ریپورٹ سمیت پارلمنٹ طلب کر لیا 25 جولائی کو یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم نے مقدمہ داخل کر دیا ہے آپ نے سو تو کیا نہیں آپ نے کہا وعدہ کیا تھا دعویٰ کیا تھا آپ مقدمہ کریں گے وہ مقدمہ کی طرح ہے آپ نے تو اس اخبار کو کمپلینٹ کرنی نہ صرف ایرہ کے فنڈ میں اسے چوری کی باقی تین جگہ جہاں پہ بھی آپ نے اس کی تائنیاتیاں کروائی وہاں بھی وہ چوری کرتا وزیر آزم کے معاملے خصوصی شہزاد اکبر کا شہباز شریف کو چیلنج شہباز شریف نے مقدمہ نہیں صرف اخبار سے شکارت کی شہباز شریف سچے ہیں تو عدالت سے رجوع کریں اسلام آباد نے پریس کانفیس میں کہا ایرہ کے فنڈ سے چوری نے ہی ڈکیتی کی گئے جس صحافی نے شہباز شریف کے خلاف خبر دی وہ اپنی خبر پر قائم ہے بلوچی سان دہشت گردی میں شہید ہونے والے پاک فانچ کے جوان محمد بچل اور سپاہی حفیظ اللہ کو سپر دخا کر دیا گیا سپاہی محمد بچل کی کندکوٹ اور حفیظ اللہ کی مستونگ میں نماز جنازہ ادا کی گئی دوسری چیف آف دی ایر سٹاف انٹرنیشنل اوپن سیلنگ چیمپیونشپ میں پاکستانی سیلرز کی جیت پاکستانی سیلرز نے پی ایف یاٹ کلب میں کھیلی جانے والی دوسری چیف آف دی ایر سٹاف انٹرنیشنل اوپن سیلنگ چیمپیونشپ کے اختتام پر پوائنٹس ٹیبل پر بردری حاصل کی سپیکر بنجاب اسمبلی اور مسلم لے قاف کے ریڈما چودری پرویز اللہی نے سلیم بریار کو مسلم لے قاف پنجاب کا سینئر نائب صدر مقرر کر دیا چودری پرویز اللہی کا کہنا ہے سلیم بریار اور کامل علی آغا مل کر پارٹی کو فال بنائیں گے پارٹی کے تنظیم سازی کا عمل احسن طریقے سے پورا کیا جائے گا سلیم بریار نے چودری پرویز اللہی سے لہور میں ملاکاف کی مانسون ان ایکشن بادلوں نے ہر طرف جلتھ لے کر دیا لاہور گجراوالا سرگودہ فیصلہ بات سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بادل چمکر برسے ناروال جفر والننکانہ صاحب حاروناباد لیا نوشہرہ ورکا میں بھی رنجھم خیبر پختنخواں کے بھی کئی شہروں میں کالی گھٹاؤں کا راج رات سے کہیں ہلکی کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری بارشوں کے باعث ہاتھ ساپ میں کئی جانے چلی گئیں فیصلہ بام میں گھر کی چھت گرنے سے نوجوان جامحک ہو گیا سرگودہ کے نوہی گاؤں میں دیوار گرنے سے دو بچے زندگی ہار گئے یوگ میں سکول کی دیوار منہدیم ہونے سے بارش کا پانی کلاس روم میں داخل ہو گیا مختلف مقامات پر گھروں کی چھتیں گر گئیں کئی شہروں میں سڑ کے ندی نالوں کا منظر پیش کر رہی ہیں پہاڑی علاقوں کے ندی نالوں میں تغیانی نالا دیکھ میں سلا بھی صورتحال وزیر آباد میں دھونکل مائنر کا بند ٹوٹنے سے سینکھرو ایکر ایرازی اور کئی علاقے زیرے آب آنے سے سینکھرو لوگ گھروں میں محصور ہیں مری کے ندی نالے بھی تھاتھیں مارنے لگے اپڑا بار ڈیرہ اسمائل خان میں بارش سے نشیبی علاقے ٹھوپ گئے اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہیپٹائٹس سے بچاؤں کا دن منایا جا رہا ہے پاکستان میں ایک کروڑ بیس لاکھ افراد ہیپٹائٹس میں مبتلا موزی بیماری سے کیسے بچاؤں ممکن ہیں آگہی کے لیے مل بھر میں خصوصی سیمینارز اور تقریب بناکت کی جا رہی ہیں ارفان صدیقی کو زمانت پر رہا کر دیا گیا مینجسٹریٹ مہرین بلوچ نے ارفان صدیقی کی زمانت کی درخواست منظور کی ارفان صدیقی کو قرائداری ایکٹ کی خلاف ورزی کے الزام پر گرفتار کیا گیا تھا سینئر صدیقی کو گزشتہ روز چودہ روزہ جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیجا گیا تھا ارفان صدیقی کو ہتھ کری کیوں لگائی سپیکر کومیس امیلی اصد کیسر نے ریپورٹ طلب کر لی آئی جی اسلام آباب پولیس کو کل ریپورٹ سمیت پارلمنٹ طلب کر لیا 25 جولائی کو یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم نے مقدمہ داخل کر دیا ہے آپ نے سو تو کیا نہیں آپ نے کہا وعدہ کیا تھا دعویٰ کیا تھا آپ مقدمہ کریں گے وہ مقدمہ کدر ہے آپ نے تو اس اخبار کو کمپلینٹ کرنی نہ صرف ایرا کے فنڈ میں اسے چوری کی باقی تین جگہ جہاں پہ بھی آپ نے اس کی تائنیاتیاں کروائی وہاں بھی وہ چوری کرتا وزیر آزم کے معاملے خصوصی شہزاد اکبر کا شہباز شریف کو چیلنج شہباز شریف نے مقدمہ نہیں صرف اخبار سے شکارت کی شہباز شریف سچے ہیں تو عدالت سے رجوع کریں اسلام آباب نے پریس کانفیس میں کہا ایرا کے فنڈ سے چوری نے ہی ڈکیتی کی گئے جس صحافی نے شہباز شریف کے خلاف خبر دی وہ اپنی خبر پر قائم ہے بلوچسان دہشتگردی میں شہید ہونے والے پاک فانچ کے جوان محمد بچل اور سپاہی حفیظ اللہ کو سپردخا کر دیا گیا سپاہی محمد بچل کی کندکوٹ اور حفیظ اللہ کی مستونگ میں نماز جنازہ ادا کی گئے دوسری چیف آف دی ایر سٹاف انٹرنیشنل اوپن سیلنگ چیمپیونشپ میں پاکستانی سیلرز کی جیت پاکستانی سیلرز نے پی اے فیارٹ کلب میں کھیلی جانے والی دوسری چیف آف دی ایر سٹاف انٹرنیشنل اوپن سیلنگ چیمپیونشپ کے اختتام پر پوائنٹس ٹیبل پر بردری حاصل کی سپیکر بنجاب اسمبلی اور مسلم لقاف کے ریڈما چودری پرویز اللہی نے سلیم بریار کو مسلم لقاف پنجاب کا سینئر نائب صدر مقرر کر دیا چودری پرویز اللہی کا کہنا ہے سلیم بریار اور کامل علی آغا مل کر پارٹی کو فعل بنائیں گے پارٹی کے تنظیم سازی کا عمل احسن طریقے سے پورا کیا جائے گا سلیم بریار نے چودری پرویز اللہی سے لہور میں ملاقاف کی مانسون ان ایکشن بادلوں نے ہر طرف جلتہ لے کر دیا لاہور گجراوالا سرگودہ فیصل آباد صمیت پنجاب کی کئی شہروں میں بادل چمکر برسے ناروال جفر والننکانہ صاحب حارونا بات لیا نوشہرہ ورکہ میں بھی رنجھم خیبر پختنخواں کے بھی کئی شہروں میں کالی گھٹاؤں کا راج رات سے کہیں ہلکی کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری بارشوں کے باعث ہاتھ ساپ میں کئی جانے چلی گئیں فیصل آباد میں گھر کی چھت گرنے سے نوجوان جامحک ہو گیا سرگودہ کے نوہی گاؤں میں دیوار گرنے سے دو بچے زندگی ہار گئے یوگ میں سکول کی دیوار منہدیم ہونے سے بارش کا پانی کلاس روم میں داخل ہو گیا مختلف مقامات پر گھروں کی چھتیں گر گئیں کئی شہروں میں سڑ کے ندی نالوں کا منظر پیش کر رہی ہیں پہاڑی علاقوں کے ندی نالوں میں تغیانی نالا ڈیک میں سلابی صورتحال وزیر آباد میں دھونکل مائنر کا بند ٹوٹنے سے سینکھرو ایکر ایرازی اور کئی علاقے زیرے آب آنے سے سینکھرو لوگ گھروں میں محصور ہیں مری کے ندی نالے بھی تھاتھیں مارنے لگے اپڑا بار دیرہ اسمہین خان میں بارش سے نشیبی علاقے ٹھوپ گئے اور پاکستان سوید دنیا بھر میں ہیپٹائٹس سے بچاؤں کا دن منایا جا رہا ہے پاکستان میں ایک کروڑ بیس لاکھ افراد ہیپٹائٹس میں مبتلا موزی بیماری سے کیسے بچاؤں ممکن ہیں آگہی کے لیے ملک بھر میں خصوصی سیمینارز اور تقریب بنا کرت کی جا رہی ہیں پہاڑی علاقوں کے ندی نالوں میں تغیانی نالا ڈیک میں سلابی صورتحال وزیر آباد میں دھونکل مائنر کا بند ٹوٹنے سے سینکھرو ایکر ایرازی اور کئی علاقے زیر آب آنے سے سینکھرو لوگ گھروں میں محسور ہیں مری کے ندی نالے بھی تھاتھیں مارنے لگے اپڑا بار ڈیرہ اسمہیل خان میں بارش سے نشہبی علاقے ڈوب گئے اور پاکستان سوید دنیا بھر میں ہیپٹائٹس سے بچاؤں کا دن منایا جا رہا ہے پاکستان میں ایک کروڑ بیس لاکھ افراد ہیپٹائٹس میں مبتلا موزی بیماری سے کیسے بچاؤں ممکن ہیں آگہی کے لیے مل بھر میں خصوصی سیمینارز اور تقریب بناکت کی جارہی ہیں